بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کو اس چیز کا صدمہ تھا اس پر افن نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی فہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا اس کی تمنہ تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصل فورے کروں اتفاق سے اہد کی لڑائی فیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے اہد کی لڑائی میں اول اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی وہ غلطی ای تھی کہ حضور علیہ السلام نے کچھ آدمیوں کو ایک ہاس جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا کیونکہ وہاں سے دشمن کے حملے کرنے کا اندیشہ تھا جب مسلمانوں کو شروع میں پتہ ہوئی تو کافروں کو باگتا ہوا دیکھ کر اے لوگ بھی اپنی جگہ سے اے سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے اس لئے باگتی ہوئے کافروں کا فیشہ کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور علیہ السلام کی ممانعات تھی تم یہاں سے نہ ہٹو مگر ان لوگوں نے اے سمجھ کر کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے باگتی ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا مسلمان بے فکر تھے اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے جس کی وجہ سے ادھر ادھر فریشان باگ رہے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے ان سے کہا کہ اے سعد کہا جا رہے ہو خدا کی قسم جنت کی خوشبو اہد کے پہار سے آ رہی ہے ایک اہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے حجوم میں گس گئے اور جب تک شہید نہیں ہوئے واپس نہیں ہوئے شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھننی ہو گیا تھا اسی سے زیادہ زہم تیر اور تلوار ان کے بدن مبارک پر تھے ان کی بہن نے انگلیوں کے فوروں سے ان کو پہچانا فائدہ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے اے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگ رہتے اگر اخلاص آدمی میں آ جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے جزاک اللہ